اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل الاغدت من لسانی یفقہو قولی میرے عزیز دوستو بھائیو بہنو میڈیا کے دوستو اسلام علیکم جو ہو ذو کے یقین پیدا جو ہو ذو کے یقین پیدا تو کڑ جاتی ہیں زنجیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں میرے عزیز دوستو آج 21 سپٹمبر کو ہم یہاں جو کڑی دھوپ میں پنڈال سجائے بیٹھے ہیں اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ امران خان ہے جس طرح امران خان اڈیالہ جیل میں پابندے سلاسل ہے اور اس کو جس جرم کی پداش میں جیل میں رکھا گیا ہے وہ جرم کیا ہے میں اس پر روشنی ڈالا چاہوں گا وہ جرم یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نام گرامی کو یو این او میں بلند کیا اور آج عید ملاد النبی کا مہینہ ہے آج یہ مبارک مہینہ ہے آج یہ خوش نویدی کا مہینہ ہے آج یہ خوش خبری کا مہینہ ہے انشاءاللہ تعالی حسین نبی کے صدقے میرا لیڈر میرا قائد آپ کی کوششوں سے آج یہ کڑی دھوپ میں یہاں موجود ہے آپ کی کوششوں سے امران خان انشاءاللہ تعالی جیل سے سرخرو ہو کر رہا ہوں گے اور ان کو رہا کرنا پڑے گا ان کو رہا کرنا پڑے گا ورنہ یہ پچیس کروڑ عوام جس کے لیے امران خان جیل کاٹ رہا ہے امران خان کو سزا یہ ہے کہ اس نے غریب پاکستانی کا نام لیا اس نے غریب لوگوں کا نام لیا اس نے صحت کاٹ کا نام لیا اس نے کسان مزدور کا نام لیا لیا اس نے محنت کش کا نام لیا اس نے گرین پاسپورٹ کا نام لیا اس نے دہاتوں اور گاؤں کے لہلہاتی فصلوں کا نام لیا اور اس نے سب سے پہلے پاکستان کا نام لیا پاکستانیوں کا نام لیا اور یہی اس کی سزا ہے کیونکہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے مل کر امران خان کو حکومت سے اور عوام کے دلوں سے باہر نکالنا چاہتی ہے لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تاریخ پڑھو اے کرنے والو اے ظلم کرنے والو اے اشتحال کرنے والو اے گاثبو تاریخ پڑھو تاریخ پڑھو گے تو تمہارے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے کسی نے کسی نے حق کو کبھی نہیں دبایا نہ ہی کوئی دبا سکا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے سال جیل کٹی کتنے سال وہ بابند سلاسل رہے لیکن اس فق کے فیراؤن اس فق کے جو ظالم تھے وہ حق کی آواز کو دبا نہیں سکے اسی طرح جب جب بھی حق کو دبایا گیا ہے جیسے جیسے حق کو سچ کو دبایا گیا ہے سچ اسی زور سے پوپرا ہے اسی زور سے ابرا ہے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ امران خان جو ہے وہ جس طرح کونسٹویشنل کرائیسز کی بات کر رہا تھا کیا وہ باتیں سچ ثابت نہیں ہو رہی کیا امران خان نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جو یہ جو جالی حکومت ہے یہ مجھے اندر کریں گے یہ میری پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں یہ آئین ہی اس تحصال کرنا چاہتے ہیں یہ آئین کو توڑنا چاہتے ہیں تو آج میں پوچھتا ہوں کہ قاضی فائز عیساء تم اتر جاؤ نیچے تم کس حیثیت سے چیف جسٹس ہو تمہیں اس قوم نے رد کر دیا ہے یہ کیوں تم یہ آئین ہی بہران کیوں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جب سے امران خان نے کے پی کے میں پنجاب میں اپنی حکومتوں کو توڑ کو الیکشن کا ڈیمانڈ کیا تھا اس وقت ہی آپ نے آئین ہی بہران قائم کیا اور آج تک آپ آئین ہی بہران قائم کیا ہوئے ہیں ابھی بھی آپ نے جو ڈاکہ ڈالا ہے جو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کو اس کے لیے آپ نے آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کی آپ نے لوگوں کو بیٹھنے کی خریدنے کی کوشش کی لیکن میں سلوٹ پیش کرتا ہوں انہوں نے امران خان کے کہنے کے مطابق وہ ڈٹے رہے اور تمہاری یہ چوری کی کوشش تمہاری ڈکیٹی کی کوشش یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ فیل ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح یہ دھڑم کر کے نیچے گریں گی اور اسی طرح تمہاری حکومت بھی دھڑم کر کے نیچے گرے گی اور امران خان باہر آئے گا غریب کی حکومت ہوگی عوام کی حکومت ہوگی کسان کی حکومت ہوگی سنتکار کی حکومت ہوگی پاکستانیوں کی حکومت ہوگی اور گرین پارٹ سپورٹ کی عزت ہوگی انشاءاللہ تعالی اور میں آخر میں میں آخر میں اس شخص کا نام لینا چاہوں گا جو کہ داڑی رکھ کر جھوٹ بولتا ہے جو کہ فارم سنتالیس کی پیداوار ہے اس کا نام ہے اتاولہ تارڑ جو کہ جو کہ بری طرح سے ہارا ہوا ہے اور امران خان کے سپائی سے وہ بری طرح ہارا ہوا ہے آج کس طرح سے وہ ساملی میں بیٹھتا ہے آج کیوں اس کو انفرمیشن منسٹر بنایا ہوا ہے جس حکومت کی جس حکومت کی اٹھان ہی فارم سنتالیس پر ہو جو پارلیمان میں لوگ ہی فارم سنتالیس پر گئے ہوں اور جھوٹے امین ایز ہو جھوٹے منسٹرز ہو وہ کیوں وہ کیوں اس قوم کی ترجمانی کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھئے گا کہ پاکستان میں عوامی حکومت دوبارہ آئے گی عمران خان دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی عمران خان آپ میں اور ہم میں دوبارہ آئیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی ان کو آئندہ جب بھی ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی عمران خان کو ہم ساتھ جلسہ گاہ میں انشاءاللہ دیکھنا چاہیں گے اور میری یہ غاسبانہ استحصال کرنے والی قوتوں سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو عوامی امونگوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح سے آپ نے پورے ایریا کو بلوک کیا ہوا ہے جس طرح سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اب آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ آپ یہ روکنے سے نہیں روک سکیں گے کیونکہ عوام کے دلوں میں عمران رہتا ہے عوام کی دھرکنوں میں عمران خان رہتا ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین